تلنگانہ میں بی جے پی کے ساتھ بڑھتی کشید کی کے دوران چیف منیسٹر کیچن شکھر راؤ نے ایک قومی سطح پر بی آر ایس کی سرگرمیوں کو بست دینے کی حکمت عملی کا کام شروع کر دیا ہے باوصول ذرائع کے مطابق چیف منیسٹر نے ملک کے ناموں سیاسی مبسرین اور صحافیوں سے مشاورت کرتے ہوئے مختلف ریاستوں میں بھارتیا راشہ سمیتی کو توسیع دینے کے منصوبے پر بات چید کی چیف منیسٹر چاہتے ہیں کہ اسمبلی انتخابات کے بجائے لوگ سبھا انتخابات پر توجہ مرکوز کی جائے جو دوہزاد چوبیس میں مناخت ہوگی چیف منیسٹر سا دسمبر کو نئی دہلی میں بی آر ایس کی خیام کا باخاہدہ اعلان کریں گے اور اس موقع پر مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والے سیاسی سماجی کارکن موجود رہیں گے کیسی آر چاہتے ہیں کہ بائے بازو جماعتوں کے علاوہ باز علاقہی جماعتوں کے خائدین کو نئی دہلی کی پروگرام میں مدعو کرے خریبی ذرائع کے مطابق کیسی آر ملک میں سو لوگ سبھا نشستوں پر توجہ مرکوز کریں گے تاکہ بی جے پی کی مرکز میں اختیدار میں واپسی کروکا جا سکے تلنگانہ آندر پردیش کے علاوہ مہراشہ کرناٹک کے سرحدی لاحوں کی پارلیمانی نشستوں کے بارے میں تفصیلات حاصل کی جا رہی پارٹی خائدین کا کہنا ہے کہ بی آر ایس کے آغاز کے ساتھ ہی پارلیمنٹ کے پانسو تریالیس نشستوں پر مخابلہ کرنا مشکل ہے لہٰذا حلیف جماعتوں کا انتخاب کرتے ہوئے سو نشستوں پر مخابلے کی تیاری کی جائے گی پچاس نشستوں پر بی جے پی کو سخت مخابلہ دیا جا سکتا ہے جن میں تلنگانہ کی سترہ لوگ سبھا نشستیں شامل ہیں چیف نشست نے آر پردیش کے علاوہ کرناتک اور مہراشتہ میں بی آر ایس کے لیے خائدین کی تلاشت شروع کرتی ہے دہلی میں بی آر ایس سرگریمیوں کے سلسلے میں اہم رضا کرنے والے وینود کو ماں نے کہا کہ پارٹی حکمت عملی کا دسمبر میں نئی دہلی میں اعلان کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ مختلف ریاستوں سے بی آر ایس میں شاملیت کے لیے مختلف پارٹیوں کی خائدین ربط میں ہیں اطلاعات کے مطابق مدی پردیش اور راجستان سے بھی باس خائدین نے رفت کیا ہے